موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن طبعہم بإحسان الى یوم الدین اشہد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ون محمد عبده ورسوله اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث قدسیہ کے عنوان سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور آج اس اپیسوڈ میں اس سلسلے کی ساتویں حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ احادیث قدسیہ سے مراد وہ حدیثیں ہوتی ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ان کے اندر حدیثوں کا تقدس بڑھ جاتا ہے تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کون سا پیغام ہمارے لئے ہے پہلے اس حدیث کے الفاظ کو پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے اب اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ انزید ابن خالد الجوہنی انہو قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیع علی اثر سمائن کانت من اللیلہ فلمن صرف اقبل علی الناس فقال حل تدرونا ماذا قال ربکم قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال اسبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمته فذالک مؤمن بی وکافر بالکوکب وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ قَذَا وَقَذَا فَذَلِكَ وَعَذَا وَقَدْ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْقَبْ اس حدیث کے راوی زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ہے صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اندر ہمیں صبح کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھائی رات میں بارش ہوئی تھی اسی بارش کے بعد یہ نماز آپ نے وہاں پڑھائی تھی جب آپ نماز پڑھا کر کے پلٹے نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ آج میرے اوپر ایمان رکھنے والے رہے اور کچھ کفر کرنے والے رہے فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلَكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْقَبِ جس نے اس بارش کے بعد یہ کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے اوپر ایمان رکھا اور ستارے کا انکار کیا اس کے ساتھ کفر کیا وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ اِقَذَا وَكَذَا فَذَلَكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْقَبِ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان رکھا اس حدیث کے اندر ایک بڑا عظیم درس ہمارے لئے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے سفر تھا مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو اس وقت مکہ والوں نے روک دیا تھا تو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے پڑا اور ڈالا تھا تو وہیں پر رات میں بارش ہوئی تھی اور پھر صبح فجرک کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجرک کی نماز پڑھائی دیکھئے اس طرح کا جب موقع ہوتا ہے کوئی حادثہ کیا کوئی واقعہ ہوا کوئی چیز نئی سامنے آئی تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس تعلق سے اگر کوئی ہدایت ہے کوئی تعلیم ہے یا کوئی محل نظر چیز ہے تو ایک دائی کو یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس موقع پر وہ بات بیان کر دینی چاہیے موقع یہی تھا کہ بارش ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ بارش آج بھی لوگوں کو سنا جاتا ہے وہ نچھتر پر ایمان رکھتے ہیں وہ بارش کو فلان فلان ستارے سے جوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی فلان ستارہ آیا اور فلان ستارہ ادھر سے ادھر گیا تو بارش ہوئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو صحابہ کو مخاطب کر کے کہا نماز کے بعد لوگوں کی طرف مڑ کر کے اور کہا کہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا تو اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ کو کیا علم کی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسبہ من عبادی مؤمن بی وکافر یہ اصل چیز ہے کہ اس بارش کے بعد آج کی صبح میں میرے کچھ بندے مومن رہے کچھ کافر ہو گئے یہ دو حصوں میں کیوں بٹے اس بارش کے تعلق سے اپنے عقیدے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی اور کچھ لوگوں نے اس بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کر دی فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرٌ بِالْقَوْقَبِ تو جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی تو میرے اوپر اس کا ایمان رہا اور اس نے ستارے کا کفر کیا یعنی ستارے کے موثر ہونے کا انکار کیا تو دیکھئے بارش ہونے کے بعد بارش کیا ہے یہ محض اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَتُوْ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ناومید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بارش برساتا ہے بارش کب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بارش برسانا اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش وہی برساتا ہے اس لیے ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ جب بھی بارش ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہے کہ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ گویا یہ ایک دعا ہو گئی بارش کے بعد پڑھی جانے والی ایک دعا ہے کہ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آج ہمارے اوپر بارش ہوئی جب اللہ کی طرف آپ اس کی نسبت کریں گے تو یہ نسبت صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَضَالِكَ مُؤْمِنُنْ بِي وَكَافِرُنْ بِالْكَوْقَبْ کہ ایسا شخص میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہے اور وہ ستارے کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے ستارے کا وہ انکار کرتا ہے وہ یہی نہیں یقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اس لئے وہ مطرنا بے فضل اللہ ورحمتی کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا کی فَلَا فَلَا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ستاروں کو وہ مؤثر مانتا ہے کہ ستارے ہی بارش برساتے ہیں انہیں کی تاثیر سے بارش ہوتی ہے تو فَذَالِكَ كَافِرُنْ بِي وَمُؤْمِنُنْ بِالْكَوْقَبْ ایسا شخص میرا منکر ہے اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور اس کا ایمان کس پر ہوا ستارے پر ہوا ستارے پر ایمان ہوا ستارے کی طرف وہ نسبت کرتا ہے بارش کی تو گیا کی اسی پر اس کا ایمان ہوا جب ستارے کے اوپر ایمان ہوا تو اللہ کے ساتھ اس نے کفر کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کی طرف منصوب کرنا چاہیے اگر ہم غیر اللہ کی طرف منصوب کریں گے تو داہر بات ہے کہ یہ سیدھے سیدھے کفر ہوگا یہ سیدھے سیدھے شرک ہوگا لہذا اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بارش کی نسبت یا کسی بھی نعمت کی نسبت سیدھے سیدھے اللہ کی طرف کرنا چاہیے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِن اللَّهِ تمہارے اوپر کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے اور بارش کا معاملہ تو خاص طور سے ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے جب چاہتا ہے روک دیتا ہے اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اس سے سوال کرنا ہے اس سے دعا کرنا ہے صلاتِ استسقہ پڑھنی ہے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے اور اگر بارش ہوتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان الفاظ کے ساتھ کریں مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ یا اور بھی دوسرے الفاظ آتے ہیں جیسے اللہم السیبن نافعن یا اور دوسرے الفاظ کم سے کم دل کے اندر بھی بندہ محسوس کرے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہم کو مل لئی ہے اور زبان سے بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے نہ یہ کہ اس چیز کو غیروں کی طرف منصوب کرے اور وہ بھی کیا کہ ستارے جو خود اللہ کی مخلوق ہیں ان کی طرف نسبت کرے اور یہ کہے کہ ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے ایسے عقیدے سے ہمیں بچنا ہے اور ایسے الفاظ سے بھی ہمیں بچنا ہے زبان کی حفاظت کرنی ہے اور زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف ہی منصوب کرنا ہے کسی اور کی طرف منصوب نہیں کرنا ہے یہی میرے بھائیو اس حدیث کا خصوصی درس ہے اس حدیث سے جو سب سے اہم چیز مستمبت ہوتی ہے وہ یہی کہ بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کسی ستارے کی طرف نچتر کی طرف نہیں کرنی ہے اگر ایسا کرتا ہے کوئی شخص اور خاص طور سے ستارے کو مؤثر مانتا ہے بارش میں کہ ستارے ہی کی تاثیر سے بارش ہوتی ہے تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے شرک سے کفر سے محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے یہ اس سلسلے کی حدیث قدسیہ کی ساتویں حدیث تھی جو آپ کے سامنے پیش ہوئی اب اس کے بعد اس سلسلے کی آٹھویں حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ آٹھویں حدیث یہ بھی احادیث قدسیہ ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کا موضوع الگ ہے ہم اس حدیث کو جب پڑھیں گے تو اندازہ لگے گا کی اس حدیث میں کتنی اہم بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے یہ حدیث حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی من کانا قبلكم رجل رجل بهی جروحا فا جزیعا فا اخذ سکینا سکینا فا حز بها یدهو فما رقعہ دمو حتی ماتا فما رقعہ دمو حتی ماتا قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ بخاری کی حدیث حدیث نمبر 3463 تو ناظرین اس حدیث کے اندر دیکھئے کہ حدیث کے الفاظ پہلے پڑھتے ہیں عن جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی من کانا قبلكم رجل بهی جرح فجزعا فأخذ سکینا فحز بها یدهو فما رق الدم حتی مات قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفس حرمت علیہ الجنہ بخاری کی حدیث ہے 3463 نمبر جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں سابق قومیں ان میں ایک آدمی تھا اس آدمی کو ایک زخم ہوا تو وہ گھبرا گیا اس نے بے سبری سے کام لیا اور ایک چھوری لی اس چھوری سے اس نے اپنا ہاتھ کٹ لیا تو اس کا خون نہیں تھما یہاں تک کہ وہ مر گیا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی یہی حدیث قدسی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے جلدی کی اپنے نفس کے سلسلے میں اس نے مجھ سے سبقت کرنے کی کوشش کی اس لئے میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھرایا اس حدیث کے اندر خود کشی کے بارے میں بتلائے گیا کہ خود کشی کرنا شریعت اسلامی کے اندر یہ ایک عظیم جرم مانا گیا اس سے سختی سے مانا کیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کرے اب وہ چاہے 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 کے ذریعے کرتا ہے چاہے زہر کھا کر کے کرتا ہے چاہے گولی مار کر کے کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے خود کشی کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے سخت وعید اور بھی حدیثیں ہیں ان میں بیان کی گئی ہے یہ کسی بھی طرح سے اسلام کے اندر جائز نہیں آج آپ دیکھئے سماج کے اندر معمولی معمولی چیزوں کو لے کر کے لوگ خود کشی کرتے مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں بچے کرتے ہیں طلبہ کرتے ہیں طالبات کرتے ہیں کوئی انتہان میں ناکام ہو گیا اس نے خود کشی کر لی کسی کی سرویس نہیں لگی اس نے خود کشی کر لی کوئی قرض کے بوش تلے دبا ہے مایوس ہو کر اس نے خود کشی کر لی یعنی ایک سلسلہ ہے خود کشی کا آپ دیکھتے ہیں بڑے پیمانے پر اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سابقہ قوموں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سابقہ قوموں کے اندر یہ ایک شخص کے بارے میں بتلایا کہ اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی تھی زخم تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا تو اس نے بے سبری کا مظاہرہ کیا اور ایک چھوری لے کر اپنا ہاتھ کٹ لیا ہاتھ کٹ لیا تو ظاہر بات ہے کہ خون تسلسل سے جب بہے گا تو موت ہی تک وہ انسان کو پہنچائے گا تو جب اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے موت کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے نے سبقت کر لی مجھ سے میرے مقررہ کی ہوئے وقت تک یعنی اللہ کے حوالے نہیں کیا اس نے اپنے معاملے کو بے سبری کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو ہلاک سبق ہے اور اس حدیث کا جو پیغام ہے اولا تو یہ کی قتل نفس یعنی خودکشی حرام ہے چاہے جس وجہ سے بھی اگر انسان کسی پریشانی میں ہے کسی مصیبت میں ہے تو اسے ایک طرف تو سبر کرنا چاہیے اور دوسری یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کو اس پریشانی کو اس سے دور کر دیں اور جب تک وہ مصیبت ہے تب تک وہ سبر سے کام لے یہاں تک کی دوسری حدیثوں کے اندر موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی مصیبت کسی کے اوپر اترے تو وہ موت کی تمنا نہ کرے موت کی تمنا کرنا بھی منع ہے تو اگر حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا کرنا ہی ہے کوئی کچھ موت کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ کہ اللہ احیینی ما کانت الحیات خیرن لی و توفنی اذا کانت الوفاة خیرن لی کہ اللہ تعالی جب تک میرے لیے زندگی میں خیر ہے تب تک تم مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے زندگی میں خیر نہ ہو تو مجھ کو وفاد دے دے ان الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بندہ دعا کر سکتا ہے لیکن موت کی آرزو کرنا موت کی تمنہ کرنا موت کی دعا کرنا اس سے منع کیا گیا تو کس طریقے سے خود کو موت کے گھاٹ اتار بھلا کیسے جائز ہوگا اب یہ سوچئے کہ ایک چھوٹی سی مسئیبت تھی ایک زخم تھا وہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو لیکن جہنم کے عذاب کے سامنے اس اور ایک چھوٹی سی مسئیبت وہ برداشت نہیں کر سکا یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا آنکھ بند کر کے اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے انسان کو دماغ سے سوچنا چاہیے کہ وہ جو قدم اٹھانے جا رہا ہے وہ قدم کہا تک اس کے لئے مناسب ہے اس میں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ جو کہا گیا ہے کہ حرمتو علیہ الجنہ کہ میں اس کے اوپر جنت حرام ٹھرائیے جنت حرام ٹھرانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا اگر کوئی مومن ہے اور وہ خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے تو خودکشی کیا ہے یہ کبیرہ گناہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا یقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن اسلام سے خارج نہیں ہوتا وہ گناہگار مومن ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ اس کا انجام تو اس کا گناہ بخش کر کے اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو اس گناہ کی وجہ سے اتنے دن اس کو جہنم میں داخل کرے اور جب وہ سزا بھگت لے تو اس کو جنت میں داخل کر دے لیکن یہاں جو جنت حرام ہونے کی بات کہی گئی ہے تو اس خودکشی کرتا ہے اور یہ عقیدہ اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ شریعت میں خودکشی حرام ہے تو ایک حرام چیز کو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گیا جو چیز شریعت کے اندر حلال ہے اس کو حرام ٹھرائے کوئی یا جو چیز حرام ہے اس کو حلال ٹھرائے تو سیدھے سیدھے یہ کفر اکبر ہوتا ہے اور یہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہوتی ہے تو اگر حلال سمجھ کر کے کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی باقی یہ ہے کہ عام حالات میں صرف بے سبری کی وجہ سے اور وہ یہ مانتا ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے خودکشی حرام ہے لیکن وہ اپنی بے سبری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت میں ابتداء داخلہ حرام ہوگا اور پھر اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا یہ عقیدہ ہے تو اس حدیث کا پیغام میرے بھائیو واضح ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو سابقہ قوموں کے کسی ایک فرد کے حوالے سے اور مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئیبت تھی اور اس مسئیبت میں وہ صبر نہ کر سکا اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اس نے صبر نہیں کیا اس نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو چھری کے ذریعے یا جس چیز کے ذریعے بھی قتل کیا اتنا خون بہا اس کا کہ اس کی موت آگئی تو اس کے مثال سے اللہ کے نبی نے سمجھایا تاکہ انسان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے اور انسان دوسروں کو بھی بتلائے کہ شریعت کے اندر یہ کتنا بڑا جرم ہے آج آپ دیکھئے دنیا کے اندر بلکہ ترقی آفتہ ممالک جن کو کہا جاتا ہے وہاں خودکشی کا تناسب سب سے زیادہ ہوتا لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں زندگی لوگوں کی اجیرن ہو گئی وہ اپنے آپ کو ترقی آفتہ تو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال تو سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو ذہنی سکون مادی سکون ضرور ہے مادی آرام ضرور ہے لیکن ذہنی سکون ان کو نہیں اس وجہ سے ان ملکوں کے اندر خودکشی کا تناسب دن بڑھتا جا رہا ہے یہ صرف ان مغربی ممالک تک کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ آپ مشرقی ممالک میں بھی دیکھئے اپنے وطن عزیز کے اندر بھی دیکھ اسلام کے اس پیغام کو ان تمام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اپنے لوگوں تک بھی ان دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے تاکہ وہ سمجھیں یہ کتنا خطرناک جرم ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب بے سبری ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو نہ ہوتا ہے اللہ ہمیں اس طرح بدقیدگی سے اور بدعملی سے محفوظ رکھے اور دین پر اور ایمان پر اور شریعت کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے اور آٹھ حدیثوں کو ہم نے اب تک پڑھا ہے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اس کے آگے کی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بنانے میں ہماری مدد کریں